بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس نادر بلوچک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اسلام آباد کا جو موسم ہے گو کے سرد ہو رہا ہے لیکن سیاسی پارا جو ہے وہ بہت ہائی ہے عمران خان صاحب جی ٹی روڈ پر موجود ہیں وہ آگے بڑھ رہے ہیں اسلام آباد کی جانب لیکن ان کے لانگ مارچ کی جو سپریڈ ہے وہ سلو ہو گئی ہے اور اب وہ جو انہوں نے چار تاریخ ہویا پانچ کو یا اس جمعے کو پہنچنا تھا اب وہ دس تاریخ چلی گئی ہے اس میں اچانک تبدیلی کیا آئی ہے اور ساتھ یہ کہ اسلام آباد میں چل کے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عابد اندلی سینئر ساتھی ہیں صافی ہیں اور اپنا یوٹیوب چینل بھی ہے اور بڑا اپلیٹی کو قریب سے بھی دیکھتے ہیں سر بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ویلکم کہ آپ نے اپنا وقت دیا کیا حال چاہ رہا ہے سر حال تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے کہا جو کہ دس تاریخ تک ہوائیں گے مجھے جو میرے پاس اطلاعات ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ چودہ تاریخ تک نہیں آئیں گے اس سے بھی اس کو ڈیلے کر سکتے ہیں دیکھیں اس وقت جو گیم چل رہی ہے نا وہ دونوں طرف سے چل رہی ہے عمران خان حکومت کے آساب پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی للکار رہے ہیں اور حکومت عمران خان کی تیاریوں کو دیکھ کر بڑی پریشان ہے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہوگا کہ آپ نے جو ریڈ زون تھا اس کی حدود کے اندر توسی کر دی ریڈ زون پہلے ہم دیکھتے تھے ریڈ زون شہرائے دستور کا نام ہوا کرتا تھا آپ ریڈ زون جہاں بھی ہم بیٹھ کے جی سیون میں بات کر رہے ہیں یہاں باہر بھی آپ نے دیکھا ہوگا پولیس ہے تو یہ کس چیز کی انڈیگیشن ہے یہ بزارت خود اس چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ حکومت کو یہ پتہ چل گیا خان کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں حکومت کو یہ پتہ چل گیا کہ خان کے ساتھ جو لوگ نکل رہے ہیں وہ تبدیلی چاہتے ہیں پہلے حکومت یہ سوچتی تھی کہ شاید خان آ جائے گا تو ہم وہی کریں گے جو ہم نے اس سے پہلے کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ آپ لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے تک کہ حکومت کے لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھیں یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ آج آئے ہم اس کی پھیٹی لگائیں گے ہم اس کو سیدھا کر دیں گے ہم اس کو الٹا لٹکا دیں گے یہ سب باتیں کون کرتا تھا آپ کا انٹیریئر منسٹر کرتا تھا اور یہ بھی دیکھیں نا کہ ابھی لانگ مارچ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا ڈیڑھ بھی خان نے دی ہوئی تھی اس سے پہلے ریہرسل کروائی جاری تھی یہ خبریں چلائی جاری تھی کہ ہم نے بہت عالی قوالٹی کی کوئی ڈرون کیمرے لے لیے ہم آنسو گیس کی ہم نے نئی گنے لے لیے اچھا خاصا پیسہ لگا کے کچھ اس طرح کی چیزیں اور لیں بولیس کو کیا کہ آپ نے لانگ مارچ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح نمٹنا ہے اور اب جب لانگ مارچ شروع ہوا تو اس سے اگلے روز کمیٹی بن جاتی ہے پہلے جس خان کو دبانا تھا جس کی پھینٹی لگانی تھی جس کے کپڑے اتارنے تھے اب آپ نے اس کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی اب جب کمیٹی بنائی پتہ چلا کہ بھائی خان نے کہا کہ یہ کمیٹی اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے تو اس دوران کیا ہوا جب یہ کمیٹی بن گی تو خان نے اس کمیٹی کو مسترد کیا تو دو چینل سے جو ہے وہ بیک ڈور نیگوسیشن شروع ہوئی ایک چینل جو عارف الوی صاحب کا تھا وہ اس وقت بھی چل رہا ہے وہ آلریڈی چل رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پروی زلاحی صاحب تھے وہ بہت زیادہ upset تھے انہوں نے اپنے طور پر کچھ events جو ہے وہ شروع کیے کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور وہ ملاقاتیں اب بھی ہو رہی ہیں لیکن وہ government کے ساتھ نہیں ہو رہی ہیں وہ ملاقاتیں وہ ملاقاتیں کئی اور ہو رہی ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں جو یہ چیز کر سکتے ہیں elections government کے بس کا کام نہیں ہے elections کہیں کسی اور جگہ سے انانس ہونے تو وہ ملاقاتیں ان کی آپس میں چل رہی ہیں تو یہ ایک بڑی سگنیویکنٹ تبدیلی ہے حکومت کے رویوں کے اندر کہ جو پہلے خان کو کرش کرنا چاہتے تھے اب وہ بلکل لیٹے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں انہوں نے پچھلے چار پانچ دن سے جگہ جگہ کی پولیس بلائی یہ پورا دن یہاں پولیس فالے بچارے بیٹھے ہیں ظاہر ہے انہیں ہے تو ان کی جوب ہے لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حکومت کتنا پینک ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بیچارے بیمار نہ پڑ جائے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ سن سے بیدانی لگوں سے تعلق ہے اور یہاں پر نومبر کی سردیاں شروع ہو چکی ہیں ان کو فیصل ماسک میں ٹھہرہا جا رہا ہے کسی کو پاک چینل سینٹر میں سر کوئی ریائش کا پروپر انتظام نہیں ہے حکومت نے پہلے ریکویس کی تھی پنجاب سے پنجاب والوں نے پولیس نہیں دی اگر کے پی کے یا پنجاب کی پولیس آتی تو یہ اس انوارمنٹ میں وہ سنسٹین کر سکتی تھی لیکن یہ بیچارے کئی کو سن سے بلا رہے ہیں کسی کو کہاں سے بلا رہے ہیں ایف سی والے لوگوں کو بلا رہے ہیں تو لوگوں کو پروپر آپ یہ دیکھیں جو حکومت اپنی سیکیورٹی فورسز کے لوگوں کو اٹینٹین نہیں کر رہی وہ کیسے نمٹے گی اس دھرنے کے ساتھ اس لانگ مارچ کے ساتھ آپ دیکھیں گے توفانی لانگ مارچ ہو گئی ہے تواکن عوام آئے گی بھائی ہر طرف سے عوام آ رہی ہے تو حکومت تو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی اچھا بھی دیکھ مجھے چیز لگ رہی ہے کہ عمران خان صاحب لاہور کے لوگ نکلے تو وہ آگے نہیں شامل ہوئے وہ شادرہ تک رک گئے شادرہ والے آگے نہیں چلے یعنی کہ جتنی بھی شرکت ہو رہی ہے جہاں جہاں خان آ رہا ہے وہاں سے لوگ نکل رہے ہیں کیا اس سے یہ گیم گیم کو سمجھیں گیم یہ ہے خان کو اس لانگ مارچ کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا خان کو اس لانگ مارچ کے بہت سارے فائدے ہو رہے ہیں وہ زون جو اس سے پہلے آپ سنتے تھے کہ یہ نون لیگ کا گھڑ ہے وہ پرو پر ایک پوری پٹی اس پہ آپ لوگوں کی ریسپونس چیک کریں لوگ کس طرح سے باہر نکل رہے ہیں ایک بات خان ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی بھی کر رہے ہیں خان لوگوں کو مبلائز بھی کر رہے ہیں اور آپ اس لانگ مارچ کی کسی ایک ایونٹ کا کسی ایک دن کی سرگرمی کو نہ دیکھیں آپ یہ اس کا جو انڈ ہونا ہے نا جب یہ اسلامباد آنا ہے آپ اس دن کی جو اس کا کراؤڈ ہوگا اس کو آپ دیکھ کے بات کریں وہ کراؤڈ بہت محصف ہونے جا رہے ہیں اور اس دن اسلامباد پورے میں پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں یہ ایک لانگ مارچ تو ابھی صرف ایک جگہ سے آ رہا ہے نا یہ لاہور سے جلا رہا ہے سن کے کافلے آنے بلوچستان سے آنے ہیں کیپی کیس سے آنے ہیں کشمیر سے آنے ہیں جی بی سے آنے ہیں وہ تو ابھی آیا ہی نہیں حکومت نے ابھی صرف جو لانگ مارچ لاہور سے چلا ہوا ہے اس کو دیکھ کے جس کو خود خان لیٹ کر رہا ہے یہ اتنے فسردہ ہو گئے جب آپ یہ دیکھیں کہ اس ایک روز میں اتنے زیادہ کافلے پورے پاکستان سے آئیں گے تو تب کیا ہوگا یعنی کہ جو ہمیں خان کے حکمت عملی سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ ہر علاقے کے لوگ نکلیں اور جب پھر اسلامباد کی میں کال دوں گا جیسے پہنچ رہے گی پھر سارے ایک دن کے مارجن پر اسی ٹائم پہ پہنچ جائے یا آگے پیچھے پہنچ جائے خان کے بس تین چور آپشنز ہیں دو تین آپشنز وہ ڈسکلوز نہیں کر رہے ایک آپشن تو یہ بھی ہے کہ وہ اسلامباد آ جائیں لیکن زیادہ لوگوں کو یہ گھمانے کہ خان اسلامباد نہیں آئے گا ان کی یہ ایک میں تملیہ ہے کہ کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کسی ایسی جگہ پہ سٹیک کریں جہاں اسلامباد کی فورسز ان کے اوپر ہاتھ نہ ڈال سکیں اور کسی ایسی جگہ پہ کھڑے ہوں کہ جہاں سے اسلامباد پورا چوک ہو جائے یہ بھی ایک پلین ہے روات اور اطراف اور یہ پھر موٹر بے پوری بلکل فیضاباد سے آپ آگے دیکھ لیں پھر بلکل ٹھیک ہے اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر بل فرض محال کیونکہ تیران چماتے ایک طرف ہیں ایمکیوم کی پریس کانفرنس آپ نے ابھی دیکھ رہی کہ وہ ایمکیوم جو پورا کراچی چوک کر دی تھی وہ آج کہہ رہی ہے کہ اس سے معیشت کا نقصان ہو رہا ہے ماشاءاللہ آئینے کہ سبحان اللہ ہی کہہ سکتے جس دن سر اسٹیبلشمنٹ نے امران اس حکومت کے سر سے ہاتھ اٹھا دیا تو پہلی پریس کانفرنس آپ کو ایمکیوم کی نظر آئے گی نہیں میں جو سوال کر رہا ہوا یہ ہے کہ اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے اسٹیبلشمنٹ بھی نتیجے پر پہنچے ہوئے تو پھر کیا ہوگا نتیجے پر پہنچے ہوئے سب کو پتہ ہے کہ ہونا کیا ہے کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں ہے کوئی پہل کرنے کو تیار نہیں ہے ماشاءاللہ دور نہیں ہے اگر یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی رہی حکومت اسی طرح ہٹ درمی کی اوپر رہی تو ماشاءاللہ لگے گا نواز شریف کو سیریس نہ لیں نواز شریف کو بلکل سیریس نہ لیں آپ اس وقت آرمی چیف کے تقرر تک اس کا انوالمنٹ ہے آپ کہتے ہیں سیریس نہ لیں سر بات یہ ہے کہ آرمی چیف کی تقرری اسی کی ہونی ہے جس کو جنرل باز بچائیں گے نواز شریف پہل کرنے نہیں نہیں بات ہے یہی پاکستان کی ہسٹری آپ دیکھیں اس وقت کچھ اور چیزیں تھی یہ ایک پپٹ گورنمنٹ ہے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے یہ گورنمنٹ ایک ٹیک اور ایک سارے کی اوپر کھڑی ہے اینڈ کیا نظر رہے سارے سنیور اگر اس کو سمبپ کرے آپ آپ اگر آپ مجھ سے پوچھیں نصر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے نتائج آپ کو تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں مجھے خان اگلے وجریازم نظر آ رہے اور بہت آسانی سے خان کو کوئی الیکشن نہیں چاہیے الیکشن بیشت ایک سال بھی بات بھی ہو خان کو جتنا ڈیلے ہوگا خان کو سوٹ کرتا ہے حکومت کے پاس بیچنے کے لئے کوئی چیز ہی نہیں ہے نا خان نے اس وقت جو بیانیاں بنایا ہوا ہے اس کو حکومت کسی صورت کاؤنٹر نہیں کر سکتی جو کر لیا نا کر کے دیکھ لیا ڈی جی آئے انہوں نے بھی پریس کانفنس کر لی ہاں پیچھے کیا بچتے ہیں اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں اور ایک اور بڑی پریس کانفنس بڑا ہے ساکھے میں سارے بھی کہا میں نے بات بھی کی تھی انہوں نے انکار کا جو ہے میں اپنی آتما تو غراب نہیں کر سکتا ان کے پیچھے تو بڑا دیکھتے ہیں جی آبیت بہت بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقتی ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد میں کیا ہوتا ہے ریڈ زون آلریڈی جہاں جس جگہ پر ہم بیٹھیں یہ آفس ہے یہ ریڈ زون کی آخری یعنی کے باؤنڈری ہے تو اس کے مطلب ہے کہ ہم بھی ریڈ زون میں بیٹھیں یہ مزید حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے یا کرتی ہے اور ساتھ یہ کہ فورسز کے جو اسٹم دیکھ رہے ہیں ہم سڑکوں پر لیٹے ہوئے ہیں سستار ہیں بیچاری تو بیمار ہو جائیں گے مجھے تو کبھی امکان یہی نظر آ رہے ہیں وارہ نئی ویڈیو پسر حاضر خدمت ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ و ناستہ